سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو مل سکے ہماری ویڈیو اور دعائے سب سے پہلے میری دعائے کہ آپ آپ کے گھر والے آپ کے دوست احباب اور اشتدار صدا سلامت رہے اور ہستے مسکراتے رہے آمین تو چلو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں لاہور کلندر نے انجری کے باعث پی ایسل سے باہر ہونے والے محمد عفیز کی جگہ سلمان بڑھ کو اسکوارڈ میں شامل کر لیا ہے محمد عفیز انگوٹے کی انجری کی وجہ سے پی ایسل سے باہر ہو چکے ہیں قواعد کے مطابق لاہور کلندر نے مدسر نظر کی سربرائی میں کام کرنے والی ایونٹ ٹکنیکل کمیوٹی سے محمد عفیز کی جگہ سلمان بڑھ کو شامل کرنے کی اجازت طلب کی تھی اس طرح خاص کو منظور کر لیا گیا ہے سلمان بڑھ سلور کٹیگیری میں لاہور کلندر کے سکوارڈ کا حصہ بنیں گے یاد رہے کہ 2010 میں سامنے آنے والے سپارٹ فکسنگ سکینڈل میں سزائی آفتہ سلمان بڑھ بندی کی مدد پوری کر چکے ہیں لیکن تحال ان کا قومی کرکٹ ٹیم میں کمبیک ممکن نہیں ہو سکا پی ایسل میں شرکت کے بعد ان کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کا دروازہ بھی کل سکتا ہے تو دوستو یہ جیس سلمان بڑھ کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ جس طرح لاہور کلندر نے سلمان بڑھ کو اپنے سکوارڈ میں شامل کیا دوستو امید کرتا آپ کو پسند آئی ہوگی اس اپڈیٹ کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمٹ سبوکس میں ضرور دیں دوستو امید کرتا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کرے شیئر کرے سبسکرائب کرے عبداللہ سپورٹ اپڈیٹ کو اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبائیے میری دعا ہے کہ میری آپ کی اور ہم سب کی ہر جائز مراد پوری ہو میری نیو ویڈیو آنے تک آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ ہی حافظ اور نگ اہبان ہو اس آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ